بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکوئی ورز آج ہم افاق سن سیریز گریٹ پائپ میں یونٹ نمبر ایٹ اکلیور ریبٹ ایک خوشیار ہر گوش کے بارے میں ایک سبق پڑھیں گے اس سبق کا اصل مقصد بچوں کو جرتمندی سکانہ ہے جو کہ اس ریبٹ یعنی خرگوش کی طرف ساری کہانی گھومتی ہے جنگل میں شیر ایک بادشاہ ہے جو کہ ہر جانور اس سے ڈرتا ہے اور جب بھی شیر شکار کیلئے آتا ہے تو بہت سے جانوروں کو نقصان دیتا ہے یعنی ان کو زہمی کرتا ہے اور صرف ایک جانور کھاتا ہے تو ساری جانوروں نے میٹنگ شروع کی کہ شیر کو ایک جانور کھانا پڑے گا اور وہ بھی خود اپنی مرضی سے آئیں گے تو ان ساری تو ان ساری میٹنگز کے بعد ریبٹ کا نمبر آتا ہے جو انہوں نے اپنی حکمت عاملی سے اس شیر کو دبا دیا اور اسے ایک کوئی میں گرا دیا اور اپنی جورتمندی ثابت کر دی تو چلتے ہیں سبا کی جانب Once upon a time there arrived a mighty lion in the jungle ایک دبا کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک طاقتور شیر رہتا تھا He killed many animals but ate one animal a day اس نے بہت سے جانور ماری لیکن دن میں ایک جانور کھاتا تھا He did it just for fun اس نے یہ صرف تفریح کیلئے کیا یعنی مزی کیلئے کیا Not because he was hungry اس لیے نہیں کہ وہ بھوکا تھا After eating an animal he used to sleep in peace جانور کھا کر سکون سے سو دی On the other hand the animals were worried about themselves دوسری طرف جانور اپنے بارے میں خوفزت آتی They felt very insecure in the jungle انہوں نے اپنے آپ کو جنگل میں غیر محفوظ کیا یعنی وہ اپنے آپ کو غیر محسوس کر رہے تھی One day the dear god a meeting in which all the animals agreed to go to the lion to convince him to have just one animal a day ایک دن ہیرن نے ایک میٹنگ بلائی جس میں تمام جانور شیر کے پاس جانے پر رضا من ہو گئے تاکہ اسے دن میں صرف ایک جانور کانے پر راضی کیا جا سکے The animals went to the lions دن جانور شیر کی غار میں چلے گئے They pound him asleep but as they came near the den the lion got up انہوں نے اسے سویا ہوا پایا لیکن جب وہ شیر کے قریب شیر کے غار کے قریب پہنچی تو شیر اٹھ کر کڑا ہوا He looked peers and all the animals got frightened وہ بہت غصہ نظر آیا اور تمام جانور خوبصدا ہو گئے Showing courage a few animals approached the lion and said Your majesty we come to you with a humble request حمد دکھاتے ہوئے چند جانور شیر کے پاس آئے اور کہا مہاراج ہم آپ کے پاس ایک عجیزان درخواست لے کر آئے ہیں the lion replied tell me what it is شیر نے جواب دیا بتاؤ یہ کیا ہے the bear quietly said please do not kill the animals this way ریچ نے یعنی بالو نے خاموشی سے کہا پراہ کر جانوروں کو اس طرح مت مارو soon no animals will be left in the jungle جلدی جلد ہی جنگل میں کوئی جنور نہیں چھوڑا جائے گا the lion rolled loudly with anger and plight then what should I eat شیر خوصے سے زور سے دھاڑا اور پریشان ہو کر جواب دیا کہ پھر کیا کہوں the monkey answered him politely sir we have planned to send you one animal daily as your prayer مندر نے اسے شاہستگی سے جواب دیا جناب ہم نے آپ کیلئے روزانہ ایک جانور بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے you don't need to hunt anymore اب آپ کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں the lion thought for a while and said very well but if you fail to do so I will hunt an animal of my choice شیئر نے کچھ دیر سوچا اور کہا بہت اچھا لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکی تو میں اپنی پسند کے جانور کا شکار کروں گا ное بہت اس دن سے ہرن روزانہ ایک جانور کو اپنا شکار بنا کر شیر کے پاس بیٹھتا تھا ایوری اینیمل ان دی جنگل واس افرید اپ ایٹس ترن جنگل کا ہر جانور اپنی باری سے ڈرتا تھا آخر کار ہر گوش کی باری تھی ہرن نے ہر گوش سے کہا ہر گوش کل تمہاری باری ہے the rabbit said to himself why must i die گوش نے اپنے آپ سے کہا میں کیوں مروں this is very unfair یہ انتہائی نائنصافی ہے how can i save myself and others he thought of a plan میں اپنے آپ کو اور دوسری دوسروں کو کیسی بچا سکتا ہوں اس نے ایک منصوبہ سوچا the rabbit got up very late and walked slowly towards the lion ہر گوش بہت تیر سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیر کی طرف بڑھا meanwhile the lion had crone angry and impatient اسی آسنا میں یعنی اسی وقت میں شیر غصہ اور بے صبر ہو گیا تھا when he saw the rabbit coming towards him he rode and angrily said جب اس نے ہر گوش کو اپنی طرف آتے دیکھا تو دارتے ہوئی کہا why are you so late rabbit خرگوش تم اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو the rabbit smartly replied your majesty i was caught in a difficult situation خرگوش نے ہوشیاری سے جواب دیا مہاراج میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں another lion stopped me on the way and he was about to kill me راستے میں ایک اور شیر نے مجھے روک لیا اور وہ مجھے مانی ہی والا تھا he also called you a stupid king اس نے بھی آپ کو احمق باچہ کہا the lion listened to the rabbit carefully and inquired another lion called me stupid شیر نے خرگوش کی بات خور سے سنے اور پوچھا ایک اور شیر نے مجھے بحقوب کہا i will kill him میں اسے مار ڈالوں گا where does he live وہ کہاں رہتا ہے the rabbit calmly told the lion اور گوش نے سکون سے شیر سے کہا and a nearby will اور گوش نے سکون سے شیر سے کہا قریبی قومی میں come sir i will take you there آؤ جراب میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا they walked towards the well the lion went up to the well وہ قومی کی طرف چل پڑے شیر قومی پھر گیا saw himself in the water and thought it was another lion پانی میں اپنے آپ کو دیکھا اور سوچا کہ یہ کوئی اور شیر ہے looking at his own reflection the lion said اپنی ہی اکس کو دیکھ کر شیر نے کہا you called me stupid i will kill you تم نے مجھے بھی خوب کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا the lion jumped and do the well شیر نے گوئی میں چلانگ لگا دی splash splash پانی کی آواز کو کہتے ہیں یعنی پانی کی آواز آئی the rabbit laughed loudly her گوش زور سے ہنسا after a while all the animals came there تھوڑی دیر بعد تمام جانور وہاں آ گئے they were happy about their victory وہ اپنی جیت پر خوش تھے they also pressed the clever rabbit for getting rid of the lion انہوں نے شیر سے جان چڑھانے پر چلاک ہر گوش کی بھی تعریف کی for more updates subscribe to our channel ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی